ہم نے گری راہ کشمیری راہ اور سن کنور کا یہ بہت بڑا حال بنایا گیا بہتر ہزار سے لے کے تین لاکھ تک ہمارے پاس جو ہے نا بارد ہے آٹھ اکڑ پہ ہم نے یہ فارم بنایا ہے ابھی ایک حال بنایا ہم نے ایک کنال کا ایسے ایسے آگے حال بناتے جائیں گے ان کو بڑھاتے جائیں گے انشاءاللہ جمل بھائی راہ اور گری جو ہے نا یہ صدا بہار ہے اس کی دیمان صدا بہار رہتی ہے اس لیے ہم نے اس کو زیادہ ترجیح دی اگر میرے کہنے پہ میرے کہنے پہ صرف ایک پیر کوئی لگاتا ہے مثلا گری کا پیر لگا لیتا ہے تو وہ اگر محنت ساتھ کرے گا زیادہ کلچ لے سکے محنت اس کے بچے پالے گا تو زیادہ کلچ لے گا اگر کچھ نہیں کرتا صرف دانہ ڈالتا ہے وہ خود ہی بچے نکالے گا خود ہی پالے گا تو وہ سیزن کے سمجھ لو کہ دو کلچ لے گا اگر دو کلچوں میں وہ زیادہ نہیں تین تین بھی بچے لیتا ہے چھے بچے لے گا ایک بچہ صرف کر کے جب دکھے گا تو ایک بچہ تقریبا اس وقت مجودہ ریٹ جو ہے وہ ساتھ ہزار گیا ایک بچہ ہے چھے بچے کے آپ اس حال لگا لیں کتنے کے بنتے ہیں خان بابا دماغے پہ دماغ کا توتو کا بڑا فارم بھی بنا ڈالا بتائیے گا توتو کا فارم کب سے رن کر رہے ہیں آپ ہم نے یہ پہلے گھر پہ سیٹ اپ لگایا ہوا تھا اس میں ہمیں پرافٹ اچھی نظر آئی کام اچھا نظر آیا تو ہم نے یہ آٹھ اکڑ جو خریدے ہیں اس پہ آپ نے آپ کے آٹھ اکڑ پہ فارم بنا ڈالا خان بابا دو سال کے عرصے میں توتو کے کام میں کتنی بار نقصان آتے ہوئے نفع نقصان تو پھر ہر کاروبار میں ساتھ ساتھ چلتا رہتا ہے لیکن جب پرافٹ آتی ہے تو وہ جو نقصان ہے وہ نظر نہیں آتا کیونکہ ہماری ویورز کہتے ہیں کہ آپ روشل پہلو ہی دکھاتے رہتے ہیں سب اچھا نہیں بیڈ جو پہلو ہیں تاریخ پہلو ان پہ بھی روشل رہلا کیجئے بتائیے گا اس کاروبار کی خوبیاں بے شمار ہیں آگے تل کے بات کریں گے کوئی ایک خامی بتا دیجئے گا خامی جب اس کا آپ کیر نہیں اچھی کریں گے حیال نہیں کریں گے تو پھر آپ نقصان ہی اٹھائیں گے اچھا خان بابا توتھو کی دنیا میں بے شمار ورجنز ہیں بے شمار کوالیٹی ہیں آپ کن کن توتھو پہ کام کر رہے ہیں کوانٹریت ان کے چیزیں ہیں نسلیں ان کے بہت زیادہ ہیں ہم نے دو تین نسلیں نہیں ہیں سن کنور لیا ہے گری لیا ہے را لیا ہے انہیں تین پہ کام کرنے کی وجہ کیا ہے یہ صدا بہار ہیں یہ صدا بہار ان کی قیمت جو بڑھتی ہے کام نہیں ہوتی میں نے سنے ان کے بھی ٹرینڈ چلتے رہتے ہیں یہ بھی سیزنل کام ہیں کیوں کر پہلے بچے آتے ہیں چھوٹے بچے سیل کریں پھر اگر زیادہ پرافٹ لینے ہی تھی سلف کر کے بڑے بچے کر کے بیچیں گے جب تاکہ وہ بچے سلف کر کے آپ بیچیں گے اتنی درماد دوبارہ بریڈ آنے شروع ہو جائے گی خان بابا کیجز کی ایک لمبی لائن ادھر پھر وہاں پھر وہاں ایک حصہ سارا کیجز کا جو چک ساتھا آپ نے وہ سیل کر دیئے لگتا ہے مال کافی آپ کی ہاتھ میں آیا ہوگا جی مال تو آتا ہے جب جب بریڈ آئے گی سیل کریں گے تو مال تو آئے گا تو خوش ہوں گا چلیں کل یہ پرسو جوابیں کک سیل کی ہیں کتنا مال ہاتھ آیا وہ آپ نے بارہ لاکھ کا بیچا ہے ماشاءاللہ اچھا بارہ لاکھ سی پہ بات کیجئے تو بارہ لاکھ میں خرچہ کتنا آجاتا ہے ہمارے فارم کا جو ٹوٹل خرچہ ملازم اور پرندوں کا خرچ ایک لاکھ رکے ہیں یہ ایک لاکھ خرچہ کتنی دیر کا ایک مہینے کا اور ٹوٹل توتے کتنے لگے ہوئے ہیں یہاں پہ ابھی ہمارے پاس لگے ہوئے ہیں ستر جوڑا ستر جوڑے یہ جو حال ہے یہ تقریباً ایک سو بارہ پنجرے کا ہے ایک سو بارہ پنجرے کا حال ہے اور اس سال کی لمبائی چڑھائی ہوں چاہیے کتنی ہے اس کی اسی فٹ لمبائی ہے تیس فٹ چڑھائی ہے اور یہاں پہ آپ نے کولر بغیرہ فین بغیرہ کتنے لگائے ہوئے ہیں کولر بھی لگائے ہوئے ہیں اور چاروں طرح آپ دیکھ رہے ہیں کہ ونڈو لگی ہوئے ہیں ہوا دار ہے جی سولر لگایا ہوا ہے پورا انتظام کیا ہوا اچھا ٹوٹل اس ایک ایکڈ فارم کا جو خرچہ ہے ایک لاکھ ہے جی اس میں آپ نے فیزنڈ بھی رکھی ہیں ہیرن بھی رکھی ہیں مور بھی رکھی ہیں بکرییں بھی رکھی ہیں توتے بھی رکھی ہیں ساری بچت نکال کے خرچے ابھی تو بریڈ پڑی ہے تو وہ بریڈ بلتا رہا ہوں جو بیچی ہے ہم نے ابھی ہمارے پاس انڈے بھی آئے ہوئے ہیں اچھا اچھا بتائیے گا اس کا بیزنس ڈیزائن کیا ہے لوگ اس میں کام کیسے کرتے ہیں اجمل بھئی ہر بندے کا اپنا سٹائل ہوتا ہے کاروبار شروع کرنے کا ہم نے جو ہے نا وہ گری اور را کے بچے سٹارٹ میں لیے تھے وہاں سے ہم نے سٹارٹ کیا سفر کرتے 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 اللہ نے آمیں الحمدللہ یہاں تک پہنچا دیا چلے خان بابا اگر کوئی بندہ یا بندی گھر پر رکھ کر اسے سائیڈ بیزنس کی طور پر یا فل بیزنس کی طور پر کرنا چاہے تو ان کو کیا ڈیزائن دیتے ہیں وہ اپنی جیو کے حساب سے ایک جوڑے سے بھی کر سکتے ہیں چھوٹے بچے لے کے بھی پال کے ان کو بیش سکتے ہیں جتنا ان کے پاس ٹیم ایک جوڑے کی نقصان ہے نقصان کو ہم بالکل نظرانداز نہیں کر سکتے اگر پروفٹ ہو تو کتنا ہو جاتا ہے پروفٹ ہو تو آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہے یہ ہمارا جو ہے نا ایک جوڑا اس کی میں آپ کو بتا دیتا ہوں سن کنور کا جوڑا ہے اس نے ہمیں چار دفعہ بریڈ دی ہے ٹھیک ہے یہ سامنے بچے ہم نے اس کے نو بچے سیل بھی کر دی ہیں ابھی انڈے اس کے پڑے بھی ہیں میں نے جو سولہ بچے دی ہیں یہ ابھی جو انڈے ڈال کے وہ انڈے اوکے ہیں یہ سولہ بچے کتنے عقصے میں دیئے ہیں یہ اسی سیزن میں ایک سیزن میں سولہ بچے کتنے میں سیل کر دیئے ہم نے ابھی ریٹ بہت کم تھا اس لئے ہم نے اکیس ہزار کا ایک بچہ سیل کیا پھر بھی پروفٹ بڑا کافی بن جاتا بہت زیادہ اچھا چلے پھر ایک پیر کتنے میں مل جاتا ہے کیا ریکمینڈ کرتے ہیں کہ یہ جو ورجن ہے آپ کے پاس کون سے ورجن سے اغاز کیا جائے اور کتنے پیر سے اغاز کیا جائے وہ جتنی اس کی جیب اجازت دیتی ہے اس حساب سے یہ آپ فرض کریں کہ آپ سن کنور کا لیتے ہیں ایک جوڑا یہ تقریباً ستر سے پچاسی زہار پر کا آپ کو ملے گا اچھا اگر را کا لیتے ہیں تو وہ تقریباً آپ کو پچپن سے لے کے ساٹھ تکی رینج میں آپ کو ملے گا اور وہ جو گری ہے گری کا لیتے ہیں تو وہ تقریباً دو لاکھ بیس سے جس حساب سے وہ پرندہ اگر چار انڈوں والا ہے دو ایک بچہ دیتا ہے اس حساب سے اس کے ہر پرندے کے علاقے علاقے قیمت ہتی ان پرندوں کے سیزن آپ کسے کہتے ہیں سیزن کتنے عرصے کو کہتے ہیں ہم جو ہے نا جب اس کا بچہ آتا ہے نا تو وہ فوراں اٹھا لیتے ہیں ایک ہفتے کا بچہ ہوتا ہے وہ اٹھا لیتے ہیں اس کو بروڈر میں رکھے خود اس کی فیڈ وغیرہ اس کو پالتے ہیں تاکہ یہ دوبارہ انڈے پہ آ جائیں اور دوبارہ بچے دے دیں اسی پر اس سیزن کو چلاتے ہوئے ہم تین سے چار کلچ لے لیتے ہیں ایک سیزن میں زبردست اچھا اچھا ان کے پھر چکس کیسے نکلتے ہیں وہ کوئی آپ نے یہ بھی کڑک ہوتے ہیں یا وہ کوئی مشینے رکھیا نہیں ہم نے بچہ یہ کڑک خود ہوتے ہیں انہی سے بچہ نکلواتے ہیں جب ایک ہفتے کا بچہ ہو جائے تو اس کو ہم بروڈر میں لے جاتے ہیں اٹھا لیتے ہیں بروڈر بنا رکھا ہے بروڈر میں شفت کر دے ابھی آپ ہمیں بروڈر بھی دکھائیں گے بروڈر آپ کو دکھائیں گے اچھا بتائیے گا یہ جو بڑا حال ہے بے شمار یہاں پہ توتے ہیں ان کی دن کی روٹین کیا بنتی ہے میں دیکھ رہا ہوں ڈالتے ہیں آپ ان کے آگے بے شمار تیزے سبزی بھی ڈال رہے ہیں اور بھی کیا کچھ ڈالتے ہیں آپ ان کو ہم صبح جو ہے نا صبح فیسٹ ہم اس کو ڈالتے ہیں سبزی قدو ڈال دیتے ہیں چکندر ڈال دیتے ہیں اور کھیرہ ڈال دیتے ہیں اس طرح کی سبزی ہم ڈالتے ہیں صبح کے ٹائم ٹھیک ہے اور بارہ بجے ان کو ہم نہ وہ خوشک دانا سن فلاور کنیری کرتم ہم اس طرح کا دانا خوشک ڈالتے ہیں اور اثر کے وقت ہم ان کو گندم اور جو اینا وہ چنہ کالا چنہ بھگوک ہم رکھتے ہیں وہ ڈالتے ہیں اور پانی وغیرہ روز چینج کرتے ہیں پانی جو ہے پانی کا برتن آپ نے ابھی دیکھا ہے پانی کا برتن اور سبزی کا برتن دانے کا برتن ڈیلی ہم اس کی دلائی کرتے ہیں دلائی کر کے ڈیلی اس کو ہم لگاتے ہیں سفائی کا ہم نے بہت خاص خیار رکھا ہوا ساتھ جو ہے ہم اس کے کلشم وغیرہ دیتے رہتے ہیں جب سیزن آتا ہے اس کے آگے پچھے جب ضرورت پڑے تو دیتے رہتے ہیں میڈیسن وغیرہ ان کی بھی ویکسینیشن اسی طرح سے کرتے ہیں نہیں ان کی جب ضرورت پڑے تو دیتے ہیں کلشم وغیرہ سیزن میں ہم روٹین وائز دیتے ہیں ان کے کیجز کی آپ نے ایک ایک پیر لگایا جوڑا لگایا ایک ایج میں زیادہ وہ نظر آ رہے ہیں وہ بچے ہیں ابھی جو بچے کہتا تھا نا بچے کچھ سیل کر دی ہیں کچھ آپ نے وہ اپنے لیے روٹے ہیں اچھا خان بابا تجربہ بولتا ہے آپ بتائیے گا یہ کتنے سالوں تک انڈے دیتے رہتے ہیں چکس نکلتے رہتے ہیں یہ راہ اس کے دیورے بیس سے پچی سال اس کے انڈے دیتا ہے بیس سے پچی سال زبردست اچھا خان بابا توتو کے بزنس کے حوالے سے کوئی ایسی بات جو ابھی تک ہم پوچھنا پائے اور آپ بتانا چاہیں وہ یہ کام ہے کہ اگر کوئی بندہ شروع کرنا چاہے تو اس کو سیٹ بزنس کے طور پر شروع کرے گھر میں سیڈیوں کے نیچے جگہ ہیں کئی اوپن حالہ ہیں کئی اوپن جگہ ہیں وہاں پر ایک کیج لگا دیں ایک میرے کہنے پہ صرف ایک جوڑا لگائیں انشاءاللہ سال اس کی بریڈ نے اس کے اگلے سال آپ خود بولیں گے کہ ہم نے بڑھانا اس کی ان کے جو بچے ہیں کہاں اور کیسے سیل ہوتے ہیں بچے ان کے جو فیس بک میں بھی سیل ہو جاتے ہیں اسے فیس بک میں لگا دیں لیکن آپ کے جو تعلق واسطیں بتائیں کہ بچے تو فوراں اس کے راہ کی ایڈوانس بوکنگ ہمارے پاس ہوتی ہے کیسے پہنچے طریقے کار کیا ہے ہمارا نمبر ہے وہ ملائیں یہ لاہور بیدیاں روڈ پہ ہمارا فام ہے نمبر ملائیں ہم خود گرفتاری دے دیں گے چلیں خان بابا خان بابا آپ کی محبت میں گرفتار ہونے کے لئے تیار بیٹھے ہیں انشاءاللہ ہم بھی ان کے محبت کو جو ہے نا بلکم کرتے ہیں چلیں خان بابا ہنستے رہیں مسکراتے رہیں پیار اور محبتیں اجمل بھئی ایک منٹ ایک منٹ ایک بات آپ کے چینل کے وساط سے کہنا چاہتا ہوں کہ آپ کی جو ویڈیو دیکھ کے ہمیں آکے بتایا گیا کہ ہم نے یہ ویڈیو دیکھ کے آپ کے پاس پہنچے ہیں ان کو ہم خصوصی رسکون دیں گے سیرے جزا کرلہ جزا کرلہ سیرے جزا کرلہ سیرے جزا کرلہ